یہ وہ سوڈنٹس ہیں جن کے چار سالوں سے یہ تیاری پہ تیاری تیاری پہ تیاری کرے جا رہے ہیں بٹ تیاری کا کیا فیدہ جب تک ان کے نہیں ہوں گے اگزیم یہ سب سوڈنٹس میڈیکل سوڈنٹس ہیں ان سے ہم باتشت کریں گے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان کے اگزیم کتنے ٹائم سے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے اگزیم میرا نام نیشہ امزینیم جی ان ام سیکنڈ ڈیر سوڈنٹو بیوانی سے میرے ایڈمیشن کو دو سال ہو گئے نامبر میں مجھے تیسرا سال ہو جائے گا لیکن میرے فیسیئر کے اگزیم نہیں ہو رہے بی جی ایڈ کے پاس ہم فون کر کے پتا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا تو صرف تمہیں ایڈمیشن دینے تک کا حق ہے آگے تمہارا جو ایڈمیشن ہوں گے وہ پی جی آئی کنڈک کرے گا پی جی آئی کے پاس فون کرتے ہیں تو وی سی سر یہ بولتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایچ ام سر سے بات کرتے ہیں تو ایلس منسٹری یہ بولتے ہیں کہ کیوں دیئے تھے تمہارے ماں باپ نے ووٹ گلتی میری نہیں تمہارے ممی پاپا کی ہے ان سے جا کے ملو سیکشہ منتری سر آئے تھے پچیس تاریخ کو صرف گیارہ سو رکھت داتاؤں کے لیے تو سیکشہ منتری بیوانی آ سکتے ہیں لیکن ساٹھ جار نرسنگ سٹوڈنٹس کے بعد کسی بھی بی جی پی کے نیرتا کو سنائی نہیں دیتی سی ام سر سے ہم بات کر چکے اچ ام سر سے ہم بات کر چکے سیکشہ منتری جی سے ہم بات کر چکے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی سترہ سے زیادہ سٹوڈنٹس سوسائیڈ کر چکے ہیں پرائیویٹ کولیجز میں فیس بھی تنی زیادہ آئی ہے چار سال ہو گئے اس گورمنٹ کو دو سال کا جین اے انم کا کورس اور تین سال کا جین اے انم کا کورس ابھی تک پورا نہیں ہو پایا چھت سال میں جب یہ کورس پورا نہیں کر پائیں گے تو کیا کہ پائیں گے ایک طرف تو پی ایم موڈی چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم بیٹیاں نہیں ہیں کیا ہم پاکستان سے ہوئی ہیں اگر ہماریانہ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں ایڈمیشن کیوں دیتے ہو اگر تمہارے بچ میں نہیں ہے ایڈمیشن دینا اور اجزام کروانا تو پھر بند کر دو جین ام کو سایٹھ ہزار بچیاں ہم کہاں پر کیا کریں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا سترہ لڑکیاں سوسائیڈ کر چکے پورے ہریانہ میں اگر ایسے گورنمنٹ کرتے رہے تو دیرے دیرے سا اب سترہ کی سوسائیڈ ہوئی تھی اب ساٹھ ہزاری سوسائیڈ ہوگی تب گورنمنٹ کے پاس تائم ہو جائے گا ساٹھ ہزاری سوسائیڈ دیکھنے کے لیے تب بھی تائم نہیں ہوگا گورنمنٹ کے پاس موڈی جی بولتے ہیں نا کہ سفائی ابھیان تو یہاں پہ بیٹیوں کی سفائی کا دیان چل رہا ہے نا تو سڑکوں کی سفائی اور یہ اور نہ کہیں اور کی صرف بیٹیاں دکت دیتی ہیں پردانمنٹری موڈی کو پاکستان کے جو نیکس پی ایم ہیں ابھی بنے ہیں ان سے ملنے کے لیے پی ایم موڈی کے پاس تائم ہے لیکن ساٹھ ہزار نرسنگ سٹوڈنٹ کی پروبلم سننے اور اس کا سولیشن کرنے کے لیے اس سے بی جی پی سرکار آئی ہے یعنی الویڈ سر نے آتے ہی ریزلٹ روگ لیا بولے کہ ایچین آرسی کا گٹھن کریں گے چار سال ہو گئے ابھی تک تو ایچین آرسی کا گٹھن ہوا نہیں ہے اور آگے بس تائم ہی کتنا بچائے کہ یہ گٹھن کر پائیں گے بات کر چکے سی ایم سر سے بھی لیکن کوئی سولیشن نہیں ہو پایا اگر آج بھی ہمارا سولیشن نہیں ہوتا تو ہم پندرہ تاریخ کو دلی لال کلے میں جائیں گے کم سے کم وہاں پہ جنڈا فیر آتے تائم شرم تو آ جائے گی پی ایم سر کو تب تو کیا پتا وہ ہماری بات سن بھی لیں